السلام علیکم ناظرین دریچ نابیٹ مرالہ کے مقام سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 28 جولائی 2022 جمعے رات کا دن ہے بلاخر جس بات کا ڈر تھا جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا اب سے ٹھیک دو گھنٹے پہلے میں نے ایک خبر بریک کی تھی کہ بھارت کسی بھی وقت جمہو کشمیر کے سلال ڈیم سے رسائی کے مقام پر جو موجود ہے سلال ڈیم وہاں سے پانی چھوڑ سکتا ہے اور وہی ہوا بڑا سلابی ریلا دریچ نابیٹ مرالہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے یہ تازہ ترین مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا ریزلٹ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اپنا موبائل آج صبح بارش میں کوریج کرتے ہوئے مکمل بھیگ چکا ہے اور اب وہ کام نہیں کر رہا جس وجہ سے میں ایک دوسرے موبائل پر آپ کے لیے یہ کوریج کر رہا ہوں جس کا کوئی اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ہے لیکن ریزلٹ دینا مقصد نہیں ہے مقصد تازہ ترین حقیقی سچی رپورٹنگ آپ تک پہنچانا ہے لمحہ بلمحہ کوریج آپ کے لیے کرنی ہے بارشوں کی وجہ سے گزشتہ رات ساری رات جمہو کشمیر میں بارش ہوتی رہی جس وجہ سے بھارت میں جمہو کشمیر کے علاقے رسائی میں تیز جو سائیڈوں پر ندی نالے ہیں وہ مکمل بھر چکے ہیں جن کا پانی دریائے چناب سلال ڈیم میں کٹھا ہوتا تھا سلال ڈیم آج رات سے مکمل فل ہو چکا تھا اور اپنی جو اس کی انتہائی سطح ہے اس سے 35 فٹ زیادہ پانی سلال ڈیم میں بتایا جا رہا ہے جو بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے بعد کسی بھی وقت پاکستان میں سلابی ریلہ چھوڑے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا اور بلاخر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا اس وقت دریائے چناب ہیڈ مرالہ کے مقام پر تقریباً سوا دو لاکھ کی اس سکا سلابی ریلہ پیچھے سے داخل ہو رہا ہے اور اتنی ہی تعداد میں یہ جیسے پیچھے سے آ رہا ہے ویسے ہی اس کو آگے ہیڈ خانکی کی جانب چھوڑا جا رہا ہے اس وقت تقریباً دریائے چناب ہیڈ مرالہ کے سارے سپیل ویز کھولے گئے ہیں صرف تین سے چار سپیل ویز بند ہیں تقریباً پچاس سے زائد پچپن سپیل ویز کو اوپن رکھا گیا ہے کیونکہ ابھی تک پیچھے سے پانی آ رہا ہے ہیڈ خانکی کے بعد حافظہ باد کے نواہی علاقوں جھنگ اور چنیوٹ کے نواہی علاقوں بڑے بڑے شہروں کے ان بڑے زلوں کے نواہی علاقوں دہات کو چنیوٹ کے دہات کو شدید خطرہ ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے جتنا بھی پانی آیا وہ تمام جگہوں پر سٹور کیا جا چکا ہے اب جتنا بھی پانی آئے گا اسے آگے ہی چھوڑا جائے گا نواہی علاقوں کے حافظہ باد کے میرے بھائی جھنگ اور چنیوٹ کے میرے بھائی حفاظتی اقدامات کریں دریا سے دور رہیں اپنے جانوروں کو وہاں سے نکالیں اور اپنی جانوں کی حفاظت کریں لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ آپ کو دی جاتی رہے گی اسی پیج سے پیج کو ضرور فالو کیجئے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ مزید اپ ڈیٹ مل سکے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ